اسلام علیکم تو آپ سب کیسے ہیں فرنڈز جیسے کہ ٹائٹل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آف دوبائی دوبائی تو ہے آف کر دیا گیا کیونکہ کرونا وائرس آپ کو بچے لگو ہے کرونا وائرس دنیا بھر میں تباہی مچا کر رکھے جیسے کہ اگر جیسے کہ انسان لڑ سکتا ہے جیسے کوئی دہشتگرد بغیرہ ہوتا ہے یا کسی چیز سے لیکن بیماری جو اللہ کی طرف سے آتی کہ اس سے کوئی نہیں لڑ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اور جب تک اس کی جو ہے مطلب کہ کوئی علاج طریقے سے جو ہے علاج نہ نکلے تو تب تک کوئی انسان کچھ نہیں کرتا فیسے تو علاج بہتر یہ ہی تھا کہ سب انسان پانچ وقت نماز پڑھیں یہ پانچ وقت نماز پڑھنے سے ہاتھ بات دھول جاتے ہیں اور پانچ ٹائم دن میں اگر پانچ ٹائم ہاتھ بات آپ کے ہاتھ موں پیس بوش ہوگا تو یہ سیفٹی سب سے زیادہ علاج اچھا یہ ہے تو اور کہنا کا مطلب یہ ہے کہ آف دبائی تو دبائی حکومت نے جو ہے سترہ 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 مارچ سترہ مارچ سے یعنی سیونٹین مارچ سے جو ہے سب آف کر جیے کہ دبائی کے ساتھ دبائی پورا یو اے ہی جو چیز ہیں مطلب کہ جیسے کہ ٹرانسپورٹ ہو گئی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ ہو گئی اور اپنا چیز پبلک پلیس ہو گئے پیکمک پلیس ہو گئے اور مالس ہو گئے یہ سب جو ہیں آف کر دیا گیا کیوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے سب کچھ یہ آف کر دیا گیا ہے کیونکہ دو ہفتوں کے لیے خاص تو کیونکہ آئیے انقریب آہ شاید ٹھٹی تھٹی مارچ تک دے گا تھٹی یا تھٹی ون مارچ تک یہ سب بند رہے گا اور ان کے ساتھ ساتھ کافی ملکوں نے دوسرے بھی یہ ہے کر دیا ہے جیسے قطر ہو گیا سعودیہ کو تو آپ کو پتا یہ ہوگا سب کو یعنی کہ سعودیہ کیا کر دیا سعودیہ نے سب کچھ بند کر دیا ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے تو زیادہ پھیلنے کی وجہ سے پاکستان نے ابھی تک کوئی ایسی پابننی نہیں لگا یہ لیکن ہے ائرپورٹس بغیرہ چل رہے ہیں تو کہتے ہیں اس نے سعودیہ نے ائرپورٹس بغیرہ بند کر یہاں پر ٹرانسپورٹ میں شاپنگ مالز یعنی دیکھا جاتا ہے ایک جو ہے سب کچھ کر دیا آفیسز یعنی کہ گورنمنٹس کے یعنی کہ جو بھی اور پبلک کے جو بھی ہے نا سب جو ہیں وہ آف کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو کیا کہتے ہیں کہتنے سعودیہ وغیرہ ان لوگوں نے بھی آف کر دیا ہے اور اپنا جیسے کہ ابھی یہ پھیلتا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ چین وہاں وہاں کے شہر سے چین سے پھیلاتا تو اللہ خیر کرے گا سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ نے اس کی جو ہے جو ہے اپنا دوائی بنا لیے انٹی ڈیوز کو کہہ جاتا ہے اس کے لیے ویرس کے لیے ہوتا ہے بنا لیے اور کیا کہتے ہیں اب دیکھیں اللہ تعالی خیر کرے گا کیا ہوتے آگے کرنے کے بعد اللہ خیر کرے گا ہاں تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امریکہ نے وہ بنا لی ہے تو اب اللہ خیر کر دیکھتے ہیں وہ کب تک مارکٹ میں آتی ہے اور اس کو انسانوں نے کس انسانوں نے ہے یعنی کہ انسانوں کے اوپر ٹرائی کیا جا رہا ہے اب آگے اللہ خیر کرے گا اور اپنا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کورونا ویرس ہے بہت خطرناک چیز ہے تو اسے پلیس آپ لوگ جو ہیں احتیاط کریں اور اپنا کیا کہتے ہیں خیال رکھیں کھانے پینے کا صفائی کا آتوں کا واش کا اور کسی سے زیادہ ہاتھ نہیں ملائیں کہ خاص تو آپ باہر نہیں جائیں جب تک کہ یہ کورونا ویرس کی جاتا ہے یعنی کہ کام کے لیے کوئی نورملی بندہ لازم نکلنا انسان کی ضروریات ہیں اگر یہ انسان نہیں کرے گا تو وہ ایسی مر جائے گا اس لئے یہ چیز کے لیے نکلنا پڑے لیکن پبلک پلیس میں اور زیادہ تر باہر کم نکلیں جب تک یہ ویرس کا کچھ خاتمہ یا کوئی حل نہیں نکلتا تو باقی اللہ خیر کا نکل جائے گا ہاں اور یہ باتیونی تھی کہ جو مطلب کہ یو اے ای کے علاوہ جو دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یو اے کیا ہے ٹھیک ہے آہ یونیٹڈ عرب عمراد جس کا وجہنے کے پورا نام کے شورٹ فارم میں یو اے کیا جاتے ہیں اور جیسے کہ اگزیمپل کے طور پر دیکھنا ہے یو اے سی ہم لوگ بلتے ہیں یونیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تو اسی طرح ان لوگوں نے چھوٹے بڑھ سیاں اب کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ابھی کبھی جیسے میں پاکستانی ہو کہ پاکستان سے میں بولوں گا کہ میں جیسے ابو زابی جا رہا ہوں وہاں سے بولنکہ جہاں اور یہاں صرف جیسے میں بولو گا میں ابو زابی میں رہتا ہوں اور میں رہتا ہوں تو کچھ لوگ اس جن کو پتے نہیں کہا یہ کہاں مت lihat. میں بولو گو میں دبائی جا رہا ہوں تو بلای کرن ہے جیسے دبائی ایک ہیں جون سوبہ ایک بلے پرENCE یعنی اگر اور دو میں بولیں تو سوبہ ہے پرنس یوں اے ای کا یونٹت آراب عمراد یعنی کا اور دو میں کہا جائے تو متاہدہ عرب امراض متاہدہ عرب امراض کا یہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے شہر ہے دبائی جو بہت فیمس ہے ماشاءاللہ سے چونکہ وہاں سے ایکسپورٹ کا اور زیادہ تر وہاں سے جو بزنس بغیرہ جو بھی ہیں وہاں زیادے ہیں گھومنے کے پلیس اس لئے دبائی فیمس ہو گیا لیکن یہ دبائی ایک ملک نہیں ہے یہ ایک سٹی ہے جن کو نہیں پتا یہ میں صرف ان کے لئے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے جو بہت سے ہیں پاکستان میں بھی ہیں انڈیا میں بھی ہے اور بہت سے لوگ ہیں جن کو آج تک اتنی نہیں پتا دبائی بولتے ہوں سمجھ جاتے ہیں اگر ہم یوں میں بولتے ہیں اور ابھی حمر giờد بولتے ہیں یا عمراض بولتے ہیں یا پھر ہم کبھی بولتے ہیں امراض機 پرمک رائ당 کہتے ہیں ہم امراض کو امراض کی فرائٹ کو امراض機 پر کے Educ یعنی بہت سے لوگ کو نہیں پتہ تو اس لئے میں بتا دوں دبائی ایک شھٹی ہے دبائی ایک شہر ملک نہیں ہے ملک یونیٹڈ عرب عمرات یعنی شورٹ فارم میں اس کو بولا جاتا ہے یو اے ای بولیں تو آپ سمجھ جائیں اور اگر یونیٹڈ عرب عمرات بولنے تو سمجھ جائیں متاہدہ عرب عمرات بولنے تو بھی سمجھ جائیں دبائی دبائی بولنے تو دبائی ایک شہر ہے دبائی تو سب کسی کو پتا ہے کسی کس کو نہیں پتا تو اس کو جو ہے ہم بتانا چاہوں گا کہ دبائی ایک ستین نہیں ہے کوئی بھی بولے گا عمرات جا رہے ہیں یہاں کے اور بھی صوب ہیں جیسے ابو زعبی اجمان فجیرہ راسل خیمہ عمل کوئین ٹھیک ہے الائن ایک شہر ہے لیکن وہ تو کہہ کہتے ہیں ابو زعبی میں شمار ہوتا ہے تو یہ سب جو ہیں یہ سٹیز ہیں ان کا جو پورا جو ہے کیپٹل بولا جائے تو وہ ہے ابو زعبی ابو زعبی اس کا کیپٹل ہے یعنی پورا کنٹرول جیسے ہمارا اسلام آباد ہے انڈیا کا ڈلی ہے اسی طرح جو ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے تو یہ ایک شہر ہے صرف دبائی سٹی ہے آن لی ملک نہیں ہے کوئی بھی کہتا ہم ملک جا رہے ہیں دبائی تھوڑی جا رہے ہیں دبائی ملک نہیں ہے ہم عمرات کے ملک جا رہے ہیں اس کے شہر دبائی میں ایسا ہم لوگ بولا جاتے ہیں اور ہم سپرائٹ تو چلیں تو بتا رہا تھا انفرمیشن کے جس کو نہیں پتا اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اور اپنا کرونا ویرس کے بات ہو جاتے ہیں تو دبائی جس کی وجہ سے کرونا ویرس کی وجہ سے دبائی پورا بند کر دیا ہے کہ دبائی کے ساتھ ساتھ پورا یو اے ای کو بند کر دیا گیا ہے یعنی اس میں جو بھی چیزیں ہیں شاپنگ مال اور گھومنے کی جگہ پبلک پلیز بس ہے سب کچھ آف کر دیا گیا ہے سب کچھ بند کر دیا گیا ہے تو اللہ خیر کرے یہ دو آفتوں کے لئے ہوا ہے تو باقی اللہ تعالیٰ ادایت دے سب کو سبر دے کیونکہ کرونا ویرس ایسی گندی بیماری ہے جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تو اللہ پاک خیر کرے گا رحمت فرمائے گا اور یہ انشاءاللہ اس کا جلدی کوئی علاج نکل جائے گا یا یہ بیماری ختم ہو جائے گی میرے تو دعائے یہ کس انسان کو بھی نہ لگے اور یہ پلیز مزاک میں مت لیں یہ پلیز مزاک میں مت لیں کیونکہ یہ بہت خطرناک بیماری اگر یہ انسان کو لگ جائے تو سمجھ لیں اس کی پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن بہت سے لوگیں مزاک سمجھتے ہیں اور مزاک میں بھی لیتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ خطرناک بیماری اللہ توبہ اگر کسی کو لگ جائے تو ان سے پوچھیں جن کو یہ بیماری ہوئی ہے ان کی آنسوں نکلتے ہیں کیونکہ یہ بیماری بہت خطرناک ہے اور یہ بیماری ہیں سمجھے آپ کو قید کر دیا جاتے ہیں سمجھیں جیسے جو مطلب کے ٹیم ہے وہ آپ کو لے جائے گی سو پلیز دیکھیں اپنا خیال رکھیں سفائی سترائے رکھیں ہاتھوں کو صاف کریں اور بالکل اپنے کسی پبلک پلیس میں زیادہ جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہاں مچ جائیں آپ کے لیے یہ سیفٹی جب تک یہ کرونا وائرس ختم نہیں ہوتا سو پلیز آپ سب کے لیے بولو ہر ملک کے لیے دیکھیں چین ہو گیا اٹلی ہو گیا چین اور اٹلی میں بہت زیادہ ایران میں بہت زیادہ ہو گئے بہت سے ملکوں میں ہے تو یہی میں بتانا چاہوں گا آپ کو سپریز اپنا خیال رکھیں تو اگر بھار آپ کو کہیں جانے تو بہت کم جائے فوراں کام سے کام جائیں کام سے کام آئیں اور فوراں اپنے گھر ہیں ٹھیک ہے تو آج کے ہمارے یہ تھا کہ کرونا وائرس اور دوبائی جو آف ہو چکے دوبائی کے ساتھ باقی موالک بھی آف ہو چکے ہیں تو آف بھی آپ اپنا خیال رکھیں اور اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور کیا کہتے ہیں لائک بھی کر دیں ٹھیک ہے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ